موسیقی آج ایک ایسے ملک کی سیر پر جا رہے ہیں جہاں زیادہ بچے پیدا کرنے والوں پر ڈالروں کی بارش کر دی جاتی ہے اس کے کیپیٹل کا نام کئی دفعہ تبدیل کیا جا چکا ہے ہر شخص ملین ارز ہے گیر ملکی لوگوں کے رہائش کے اعتبار سے یہ دنیا میں بائیسوہ نمبر جبکہ کاروباری ازادی میں پچیسوے نمبر پر ہے گازکستان دنیا میں رکبے کے لحاظ سے نومے نمبر میں شمار ہوتا ہے ٹوٹل رکبہ ستائیس لاکھ چوبیس ہزار نو سو مربع کلومیٹر ہے پاکستان کے لحاظ سے یہ ساڑھے تین گناہ بڑا ہے جبکہ یہ اکیلا ملک مغربی یورپ کے کل رکبے سے بھی زیادہ ہے یہاں سال میں تین بار نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے اگر آپ نے سوئے ہوئے شہر کے بارے میں سنا ہوا ہے تو وہ بھی حقیقی طور پر اسی ملک میں ہے وسیع رکبے پر پھیلا یہ ملک آدھا یورپ میں اور آدھا ایشیا میں ہے آج کے ملکی ٹور میں حیرت انگیز معلومات اور دلچسپ باتوں کے لیے ویڈیو مکمل ضرور دیکھیں کازکستان کا اوفیشل نیم دی ریپبلک اور کذاکستان ہے یہ نام ترکی زبان کے لفظ کازک سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہے خوبصورت گولڈن بال ملک کو چودہ صوبوں میں تقسیم کیا گیا ہے وسیع و عریض سرزمین میں ہر طرح کا موسم ملتا ہے سرسبس خلیان، برف پوش پہار، دریا، سہرہ اور کئی پر اسرار مقامات ہیں جن کے متعلق دور حاضر کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی کچھ بتانے سے فی الحال کاثر ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سب سے پہلے امریکہ نے ہی کازکستان کو آزاد مملکت قبول کیا تھا مملکت کے وجود کے آگاز میں لوگ خانہ بدوشت زندگی گزارتے تھے مگر سوویت یونین سے علیدگی کے بعد تعلیم اور صحت پر خاص توجہ دی گئی اور صرف تین دہائیوں میں تعلیم کی شرعہ 99.5 فیصد تک پہنچ چکی ہے کازکستان میں ہر سال نئے سال کا جشن تین بار بنایا جاتا ہے یکم جنوری نئے سال کا جشن چودہ جنوری سوویت یونین سے علیدگی کا جشن اور 22 مارچ کو ایرانی کلندر کے مطابق جشن منایا جاتا ہے تینوں دن سرکاری چھٹی ہوتی ہے کازکستان کے جنڈے میں سورج کی بتیس کرنے ہیں جو ترقی اور خوشحالی کی آلامت سمجھی جاتی ہیں موجودہ پرچم 4 جون 1992 میں سوویت یونین سے علیدگی کے بعد بنایا گیا ملک کا موجودہ کیپیٹل نور سلطان شہر ہے مارچ 2019 تک اس شہر کا نام آستانہ تھا جب 1998 میں پہلی بار اس شہر کو دار الحکومت بنایا گیا تو اس وقت اس کا نام اکمولا تھا جی مزید سنیے آستانہ سے پہلے علمتی ملکی دار الحکومت تھا اب کیپیٹل کا نام پہلے صدر نور سلطان نظر بائی یوف کے نام پر رکھا گیا ہے اس کو دنیا کا دوسرا تھنڈا ترین کیپیٹل بھی کہا جاتا ہے یہاں درجہ حرارت منفی 15 ڈگری تک نیچے چلا جاتا ہے دار الحکومت کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے ملک کا سب سے بڑا شہر علمتی ہے جس کی آبادی 35 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے اس سٹی کو کازکستان کا اقتصادی دار الحکومت بھی کہا جاتا ہے کزاک بشندے مہمان کو گوشت کے ٹکڑے علامتی طور پر پیش کرتے ہیں زبان ایسے شخص کو پیش کی جاتی ہے جس کو زیادہ فساحت کی ضرورت ہوتی ہے بچوں کو کان پیش کیے جاتے ہیں تاکہ نصیحتوں کو بہتر سن سکیں محل وقوع کے اعتبار سے کازکستان یورپ اور ایشیا دونوں بڑے آزموں میں واقعہ ہیں درائے یورال کے ایک طرف ایشیا جبکہ دوسری جانب یورپ ہے محل وقوع کے لحاظ سے کازکستان کے جنوب مغرب میں بہیرہ کسپین جنوب میں ترکمانستان اور ازگبستان جنوب مشرق میں کرگستان مشرق میں چین اور منگولیا شمال اور مشرق میں روس سے طویل ترین سرحد ملتی ہے یہاں واقعہ بلکش جیل دنیا کی سب سے بڑی جیلوں میں سے ایک ہے دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ایک ہی جیل میں ایک طرف شفاف پانی جبکہ دوسری طرف نمکین پانی ہے کازکستان کا کالنگ کورٹ پلس سیون ہے کازکستان میں ائرپورٹ اور گردو نواہ میں کیمرے کے استعمال پر پابندی ہے اس کے علاوہ فوجی تنصیبات اور سرکاری املاک کی تصاویر بنانے پر بھی پابندی آئید ہے کازک ایک ترک زبان ہے اس میں روسی، عربی، منگول، فارسی اور دیگر ترک زبانوں کے بہت سے الفاظ کا مجموعہ ہے دیگر بولی جانے والی زبانوں میں امن، ازبی کرتار اور مزید زبانیں شامل ہیں ملت میں پہلے سیاحت پر توجہ نہیں دی جاتی تھی مگر پچھلے چند بڑھ سے فہاشی میں اضافے نوجوانوں کو یورپ کے خواب بینے پلانے کی ازادی ہونے کی وجہ سے کازگستان کی سرزمین بھی غیر ملکی لوگوں کے لیے پسندیدہ مسکن بن رہی ہے کازگستان حکومت نے نوے ممالک سے زیادہ شہریوں کو ویزا فری اینٹری دے رکھی ہے روسی ریاستوں کے رہائشی نوے دن تک یورپی امریکی اور اسٹیلین شہری تیس دن تک ویزا فری سفر کر سکتے ہیں جبکہ پاکستانی اور انڈین شہریوں کو جانے سے پہلے ویزا کی ضرورت ہوتی ہے مولت میں تین یونیسکو ورڈ ہیریٹیج سائٹ موجود ہیں جو سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں ہر سال تیس لاکھ سے زیادہ غیر ملکی سیاہ کازگستان کا سفر کرتے ہیں تزاک باشندے مردوں کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں جبکہ عورتوں سے سلام نہیں کرتے آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے کم گنجان آباد ممالک میں شمار ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ چار سے زیادہ بچوں کی ماہوں کے لیے ڈالروں کی بوریاں کھول دی جاتی ہیں اور یہاں تک کے میڈل سے بھی نوازہ جاتا ہے خان شہید انٹرٹینمنٹ سینٹر ایک منفرد شاپنگ مال ہے جس کو دنیا کا سب سے بڑا ٹینٹ بھی مانا جاتا ہے اس میں شاپنگ مال کے ساتھ سینما ہالز بھی ہیں کازگستان کا روایتی خانہ بدوش گھر یورٹا کے نام سے جانا جاتا ہے کازگستان کی دو ہزار اٹھارہ میں کی گئی مردم شماری کے لحاظ سے اس کی کل آبادی ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ نفوس پر مشتمل ہے آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا 63% نمبر پر شمار ہوتا ہے ملکی آبادی میں 70.2 فیصد مسلمان 21.3 فیصد مسیحی لوگ 3.4 فیصد آبادی ایسے لوگوں کی ہے جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے ملک بہت تیزی سے ترقی کی منازل تیہ کر رہا ہے اس کی بڑی وجہ غیر ملکی سرمایہ کاری کے غیر معمولی مواقع ہیں سی پیک کی طرز کر سلک لائن منصوبہ چین کی شراکت سے جاری ہے روڈ انفرسٹرکچر، بریچیز، ٹیکنالوجی، توانائی اور سائنس اور مسنوعات کی سیل میں چین کی گہری دلچسپی ہے بیٹرک ٹاور ملک کی سب سے اونچی بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ میں ایک صدارتی ہینڈ بھی ہے جیسے ہی آپ یہاں ہاتھ رکھیں گے آپ کی طرف سے صدر کو سلامتی کا پیغام پہنچا دیا جاتا ہے حضرت سلطان اور نور سلطان ملک کی سب سے بڑی مساجد ہیں کلاچی گاؤں اکمولہ صوبہ کا ایک پرعصرار دہات ہے جس کی آبادی کا ایک بڑا حصہ نیند کی پرعصرار وادی میں چلے جاتے ہیں اس علاقے کے باسی اپنی روز مرہ روٹین میں کام کرتے ہوئے اچانک نیند کی لپٹ میں آ جاتے ہیں اس کے اثرات جانوروں میں بھی دیکھے گئے ہیں نیند سے بیدار ہو کر کچھ وقت کے لیے یہ باشندے اپنی یاداشت بھی کھو دیتے ہیں ماہرین کے مطابق اس قصبے سے کچھ دور یورینیم کی کانیں اس کی وجہ ہیں یہ بھی باتیں مشہور ہیں کہ یہ سب کچھ خلائی مخلوق کا کیا دھڑا ہے اگر آپ کازگستان سیر کرنے جانا چاہتے ہیں تو زبان بات چیت ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کا بہترین حل ینڈک ٹیکسی ہے جو اوبر کی طرح کام کرتی ہے ٹریولنگ کے حساب سے یہ ایک سستہ اور میاری ملک ہے یہاں تک کہ صرف ایک ڈالر میں وی آئی پی روم بھی مل جاتا ہے یہی نہیں اسی ایک ڈالر میں ناشتہ بھی شامل ہوتا ہے کازگستان کی مقامی ڈش بسمار ہے جس کا مطلب ہے پانچ انگلیاں اور یہ ہورس میٹ سے بنائی جاتی ہے سینٹرل ایشیا کی ریاستوں میں ہورس میٹ بہت رغبت سے کھایا جاتا ہے ذرا بچ کے کیونکہ کازگستان میں ستائیس ہزار ایڈز کے ریجسٹر مریض ہیں اس کی بڑی وجہ یہاں جسم فروشی کو انڈسٹری کی طرح قانونی حیثیت حاصل ہے کازگستان میں غیر ملکی سیاہ سب سے زیادہ ایکسپو سینٹر ویزٹ کرتے ہیں پیلیس آف پیس بھی ایک منفرد ٹرائی انگل جیسی بلڈنگ ہے کازاک بشندوں کی عوصت عمر اکتر اشاریہ چار سال ہے یہاں لڑکیاں چوبیس سال کی عمر میں شادی کرنا پسند کرتی ہیں ملک میں اوفیشل اور نان اوفیشل چھانوے ائرپورٹ ہیں دس ائر کمپنیاں اور اکتر ائرکرافٹ ریجسٹر ہیں جن پر سالانہ پشپن لاکھ سیاہ سفر کرتے ہیں سولہ ہزار چھ سو چودہ کلومیٹر ریلوے کا نظام ہے یہاں دو طرح کی ٹرینیں چلتی ہیں اولڈ ریشین جو سلو اور سستی ہے دوسری فرانسیسی بولٹ ٹرین جو تیز دم اور مہنگی ہیں ملک میں چھانوے ہزار کلومیٹر کشادہ روڈ نیٹورک اور ایک سو اکیس بحری جہاز بھی ہیں دنیا کا سب سے پہلا مصنوعی خلائی سیارہ کازکستان سے روس نے لانچ کیا تھا ملک کا سب سے ہائیس پوائنٹ تیان شیان پہاڑی سلسلہ ہے جو سطح سمندر سے سات ہزار دس میٹر بلند ہے ملک کا روایتی کھیل کوک پر ہے تنگی آئل فیٹ دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی ہے جو پچی سو سکوائر کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے کازکستان تیل پیدا کرنے والے ممالک کی لسٹ میں سولویں اور گیس پیدا کرنے والے ممالک میں تیسویں اور یورینیم پیدا کرنے والے ممالک میں پانچویں نمبر پر ہے کازکستان اس وقت عالمی خبروں کا مرکز بنا جب ایک تریسر سالہ شخص دفنانے کے دو ماہ بعد گھر واپس لوٹ آیا نو جولائی کو تریسر سالہ شخص لا پتہ ہوا اہلے خانہ نے پولیس میں ریپورٹ کروائی لاش ملنے پر دی اینے کروایا گیا جو اہلے خانہ سے میچ کر گیا اس کے بعد مردے کی آخری رسومات ادا کر دی گئی جبکہ واپسی پر تریسر سالہ شخص نے بتایا کہ گاؤں سے باہر اچانک ملازمت مل جانے پر وہ چلا گیا تھا کازک بشندوں کی نسل منگول چنگیز خان سے بھی تشبیح دی جاتی ہے چنگیز خان نے بارہ سو چھے میں دنیا کی تاریش کی سب سے بڑی زمینی ترت تشکیل دی تھی کازکستان کا ڈومین نیم ڈاٹ کے زی ہے کرنسی کو کذاکستانی تنگی کہا جاتا ہے جو پاکستانی ایک روپے کے بدلے دو اشاریہ پچاس تنگے آ جاتے ہیں اور انڈین ایک روپے کے بدلے پانچ اشاریہ پچاس تنگے بنتے ہیں وقت کے لحاظ سے پاکستان سے ایک گھنٹہ اور انڈیا سے آدھا گھنٹہ آگے ہے ملک میں تین ٹائم زون ہیں یہ دنیا میں دوسری دفعہ کاروباری افراد کے پیسے کو تحفظ دینے والا ملک بنا ہے اس کا جی ڈی بی چار سو اٹھتر بلین ڈالر تک پہنچ چکا ہے کسپین سی دنیا کا سب سے بڑا پانی کا زخیرہ ہے جو تین لاکھ اکتر ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا چاروں طرف خشکی کے درمیان ہے کازگستان کی تاریخ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں تیرہ ہزار سال پہلے قدیم لوگ آباد ہونا شروع ہوئے آٹھ ہزار سال پہلے انہوں نے گھوڑوں کو پالنا اور تربیہ دینا شروع کر دیا تھا پہلی صدی میں ترک اور منگول نسل کے لوگ آباد ہونا شروع ہوئے پانچویں صدی کے آوائل میں یہاں حملہ ہوا آٹھویں صدی میں عرب مسلمانوں کے ذریعے اسلام پہنچا گیارویں سے بارویں صدی کے درمیان قبائلی طاقتیں خطے میں کابو پانے کے لیے خانہ جنگی کرتی رہیں کتانز نے شمالی چین سے گیارہ سو پچاس میں حملہ کیا بارہ سو نو تک چنگیز خان منگول فوج نے کازگستان سمیت وستی ایشیا کے کئی علاقوں پر حملہ کیا بارہ سو اٹھاون میں برک خان نے شمالی اور مغربی علاقوں میں اسلام کو سرکاری سطح پر قائم کیا تیرہ سو ستر میں تیمور خان نے اس کو اپنی ریاست میں شامل کیا امیر تیمور فتوحات کرتے کرتے ایشیا کے بیشتر علاقوں کا حکمران بن گیا امیر تیمور تیرہ سو تریسٹھ میں ہورس رائیڈنگ کے دوران گرنے سے دائیں پاؤں سے معذور ہو گیا تھا ایک لڑائی کے دوران امیر تیمور کی دو انگلیاں بھی کٹ گئیں تھی قبائلی خانہ جنگی کی وجہ سے پندرہ سو میں کازک اور ازبک الگ الگ ہو گئے بعد میں چین نے اس پر حملہ کیا اس کے بعد روس نے اس خطے کو کمزور دیکھ کر بہریہ کسپین کے شمالی حصے میں ایک فوجی چوکی قائم کی ستارہ سو بیس میں روسی فوجیوں نے کازگستان کا رخ کیا انیسویں زدی کے آگاز میں ہی روس نے تقریباً تمام کزاک قبائل پر قبضہ کر لیا اٹھارہ سو سنتیس میں روس کے خلاف پہلی بغاوت کی قیادت خان کینی نے کی اٹھارہ سو سنتالیس میں اسے شہید کر دیا گیا انیس سو چھے میں ہزاروں روسی اور یوکرینی کسانوں کو یہاں لاکر آباد کیا گیا انیس سو نواسی میں نور سلطان نظر کو کمیونس پارٹی سی پی کے کا سربراہ مقرر کیا گیا کازگستان نے انیس سو اکانوے میں ازادی کا اعلان کر دیا اور دولت مشترکہ کی ازاد ریاستوں میں شامل ہو گیا انیس سو بانوے میں اقوام متحدہ کا رکن بنا انیس سو تیرانوے میں نیا آئین بنا ازادی کے بعد سے کازگستان ایک متوازن خارجہ پولیسی پر غامزن ہے اپنی معیشت، مدنی تیل اور خصوصاً سنتی ترقی پر توجہ دے رہا ہے کازگستان میں ایک سو اکتیس نسلوں کے بعد شندے آباد ہیں کل آبادی کا 63 فیصد کازگ، باقی یوکرینی، روسی، ازبک وغیرہ شامل ہیں ملک کا نظام حکومت نیم صدارتی آئینی جمہوریہ ہے ملک مجودہ صدر قاسم جو مارٹ ہیں جو بھاری ایک سریعے سے دوبارہ صدر منتخب ہوئے ہیں اگر آپ کسی اپنے پسندیدہ ملک کی سیئر کرنا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں حسب زابطہ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افضائی فرمائیں